ملے میں کس سے یہ گورنمنٹ کے ساتھ یہ چاہتے ہیں عمران خان جیل میں رہے جو انہوں نے کام کیا اس ویسے جیل میں رہے یہ ڈراما کب تک ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی ڈرامے کا یہ حال حوال ہمارا ہوا ہے کہ وہ جیل میں بٹھے میں دھستے چلے جائے کہ ڈبوں پہ لگائیں گاڑی کے ویڈیسکرین پہ لگائیں بچوں کو کھیلنے کے لیے بلیک بورڈز پہ لگائیں مذاکرات کے لیے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بار بار انویٹیشن دے رہے ہیں لیکن وہ مان نہیں رہے ہیں اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج فیصل وادا نے لائیو شو میں بتایا کہ نون لیگ نے دھانلی کر کے بیانیاں بنانے کی کوشش کی کہ مریم نواز اور شباز سرکار کی زبردست پرفامیس کے بعد ہم زمنی انتخابات باری اکسیت سے جیتے مگر فیصل وادا نے کہا کہ ان کا بیانیاں ٹوٹ کے لنگڑا ہو چکا ہے اور نواز شریف اور شباز شریف ایکسپائر لیڈر ہو چکے ہیں قوم ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے فیصل وادا نے شباز شریف اور نواز شریف کے بارے میں مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ہمیں بتا دیں کہ نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ہمیں بتائے کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے لیے پیچھے پورا ویٹ نواز شریف صاحب نے ڈالا شباز شریف صاحب کس کو پسند ہے کس کو نہیں پسند یہ زبان زدہ آم ہے اس کے اندر کوئی شب کی بات نہیں ہے کہ شباز شریف صاحب توٹ کے لگڑا ہو کے گیرے کے دفن ہو چکا ہے کہ اب یہ بیانیاں کسی کا بھی نہیں ہوت سکتا یہ تو میں بڑا کلیر ہوں اب آپ پوچھیں گے کہ پھر ان لیڈرز کا مستقبل کیا ہوگا ہے ٹائم ہوتا ہے میں سوال بھی اپنی ترسکہ لیتا ہوں ان لیڈرز کا ایکسپائیڈ لیڈرز کا تمام کا بائن راز ان جنرل ان کے سٹکر بنائیں راشن کے لبوں پہ لگائیں گاڑی کے بڑا سکرین پہ لگائیں بچوں کھلنے کے لیے بلیک بورڈ پہ لگائیں that is it this is the way forward for these expired all of them all the leaders ساری جماعتوں کیا جی جی بالکل اور ساری جماعتوں میں پی ٹی آئی بھی پی ٹی آئی کیا پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب بھی عمران خان ایکسپائیڈ لیڈرز سے کہتے ہیں عمران خان صاحب کو فض گئے ہیں تو وہ تو بھی کئی نظرہ آنی رہی دنیا بھی دعا پہ اور جس طرح ان کی ٹیم ان کو پھسا رہی ہے تو تو گار کی چھوڑے گی مجھے آپ کی یہ بات نا پھر انٹرسٹنگ اس لیے لگ رہی ہے بکر ایک پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ایک جو ہے وہ کنگ میکر ہے وہ پیچھے سے ساری نواز شریف صاحب وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں ایک پریزیڈنٹ بان کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک جو ہے وہ جیل میں ہے لیکن ان کی جماعت اچھی رہی ہے کنگز کے آپ نے ہوتڈک کھائے ہیں آپ کی طرح موویز اور ہوتڈکز 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 بڑے مشہور ہیں میں آپ سے سیریس بات کریں آپ کینگ میکر بولیں تو میں نے مجھے یاد آگئے شاید کینگ میکر آپ ہوتڈکز کی کالٹرول پالسانی ہوتڈکز ہیں کنگز کے نام سے بڑے اچھے ہیں میں یا مشہوری کرنے ہی بیٹھے ہوئے فیصل وارڈا صاحب میں بڑا سیریس قسم کا سوال کر رہی ہوں سارے کے سارے اور وہ خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے مجھے آپ پتہ ہیں سیریس یا کیسے ہوتا ہے میں جے آپ ایک مند دیتے ہیں ختم کریں اس کو ہارپک ہے اس کا ٹیسٹ اب بتایتے ہیں جیسے وہ پیپسی ہے بچپن زمیروں نے ہارپک دے دیا پھر آپ نے کہا وہ ہارپک کے ڈراب پلیٹ میں ڈال گئے میری کافی آمدے دین ڈراب ڈالے زہر میں پی رہا ہوں لوجک اس پولٹکز کی ایک جگہ پر سستی روٹی ہے مستے آرڈ آتا ہے ایک آدمی ملک ڈیوالی کے طرف پھڑا ہے آپ پاکستان کا لوجک لپکتہ ہے آپ ڈیپٹی پرائی میرسٹر پوائنٹ کر دیتے ہیں آپ سینیٹر بھی ہیں آپ فورمینسٹر بھی ہیں آپ سپائی بھی بن جائیں آپ گاڑی کا ڈراب بھی بن جائیں آپ پروٹکول والے بھی بن جائیں دوسری طرح آپ جائیں تو وہاں ایک اور تماشا لگا ہے بڑے صاحب جو ہیں وہ چائنا چلے گئے ہیں وہ کھلونے لینے گئے ہیں مجھے نہیں پتا خان صاحب حرپک کے اوپر بغیر سوچے سمجھے کہ یہ زہم اتنا اللوجکل ہے وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو مجھے آپ پتا ہے یہاں سیریس سائد ہے یہ مزاکی ہو رہے ہیں لیکھے جی میرا بہت زیادہ تکھیا ہے ایمان ہے پوزیٹیوٹی کی طرف کے ایسا ای ایف سی اور تیزیزے موف کرے گا پیسہ پاکستان میں آنا شکھ ہو جائے گا اتنا ہمیں گر میرے جام ختم ہو گا اور اگر ایتنگ میں ہے چلے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے باتچیت کا باتچیت پاکستان تحریہ کے انصاف کرنا چاہیے اسٹیلشمنٹ سے فوج سے بھی پرٹیکلر بلکہ نام لے لیا چیف اوامی سٹاف ڈی جی آئیس سے بات کرنی ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی شہری آرہا فریدی صاحب کے تاہ اس کے بعد جو ساری سٹیٹمنٹس آرہی ہیں اس کے اندر کوئی کہتا ہے جی آپ شہری آرہا فریدی صاحب سے پوچھیں وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ کیا نہیں چاہ رہے ہیں انہوں نے کیوں بولا ان کے پاس انفرمیشن ہوگی رحف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے واقعی میں ان سے بات کرنی ہے بات کس بارے میں کرنی ہے that is a different story کہ ہم نے کہنا ہے کہ جی بڑے عدب سے کہ یہ آپ کپیرامیٹرز ہیں آپ کو اس میں رہنا چاہیے یہ مذاکرات کے لیے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بار بار انویٹیشن دے رہے ہیں لیکن وہ مان نہیں رہے ہیں انہوں نے جس سے بات کرنی ہے کیا وہ بات کرنے کو تیار ہے ان سے انترین آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں ایک منٹ کے پیچھے جانا پڑے گا باجوا صاحب بکول پی ٹی آئی کے بہت برے آدمی تھے انہوں نے ان کی ریجیم گرانے کا پورا پلان کیا یہی نارکرتہ ہمارا پھر اسی باجوا صاحب کو آپ نے دوسری دفعہ پی ٹی آئی نے اپنی گورن کے دورانی ایک اور ایکسٹینشن آفر کر دی کہ تو یا وہ اچھے تھے یا وہ برے تھے تو اس کا مطلب بیانیاں پڑ گیا پہلے آپ نے کہا وہ برے آدمی ہیں پھر آپ نے انہی کو ایکسٹینشن دینے کی آفر کی انہوں نے ایکسٹنے کی تو اس کا مطلب وہ آدمی اچھے تھے تو ایک ٹیم پر بورا ہے اور ایک ٹیم پر اچھا اس کو یہاں چھوڑ دیں پھر آپ یہ ریجیم آگئی آسیم انیر صاحب جانرل آسیم انیر صاحب آگئے انہوں نے کہا یہ سارا کچھ اس ریجیم نے کیا اب یہ ریجیم اس کا اندر بری ہو گئی اور آج تک یہ نیریٹیف جلتا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں اسی فوج اسی آرمی چیف اسی ڈی جی آئی سے سے بات کرنی ہے تو یہ اچھے ہیں یہ بری ہیں یہ تب بری تھے آج اچھے ہو گئے آج اچھے ہیں کل بری ہو گئے تھے کیا یہ ہے یہ ڈراما کب تک ختم نہیں ہوگا اسی ڈرامے کا یہ حال حوال ہمارا ہوا ہے کہ وہ جیل میں بٹھے ہیں دستے چلے جائے دستے چلے جائے یہ کیوں گئے رہے ہیں دستے چلے جائے ہیں ان کو بہت سارے ریلیف مل رہا ہے سابق چیئرمن پی ٹی آئی اس گٹنگ ایلور اف ریلیف آپ کے انہیں دستے چلے جائے ہیں دیکھے وہ عدالتی نظام کے اوپر ہمارا سوال ہے نشان ہے چھے کو نو 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 کو چھو اور اس کو میرے خالد سے مجورٹی کو جسٹس منصولی شاہ نے بہت گریس فولی قابل طریقے سے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہمارے ایشیوز کیا ہیں میں سولہ پرسینٹ اور خواتین ہیں جن کو فائی ورنی سسٹیوز کے بجائے پانچزار چھے سو ہونا چاہیے میرے ساب سے اکیزار ججز کی ریکوائیمنٹ ہے آپ پچیزار ججز پوائنٹ کر کے تھے دس ایک ملین کے اوپر تیرہ ججز ہیں ہمارے دنیا میں نوے ہوتے ہیں پر یہ تو ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے ہم نے بھٹو ساگو پانچی دی چھالی سا پھر میں وہیں جاؤں گا چھالی سال ماں بتا رہے ہیں پھر آپ نے جزاری ساگو چھالی سال قیاد کر دی اس کا کوئی قانون میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کا ثبوت نہیں ہے پھر آپ نے نواز شریف پھر ایمار خان کو آپ نے گرا دیا کھول کے عدالتے سنڈے کے دن اور کام بارہ بے تک پھر آپ پوپلیٹی وی بھائی ادھر 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 سکس نائن نائن سکس سکس نائن نائن سکس یہ نہیں ہو سکتا اس کو ایڈریس کیا منصور علی شاہ صاحب بڑے گریس فریق ہے تو اب میرے لیے ارائیلیمنٹ ہو گئے اب مجھے لگ رہا ہے کہ ایس آئی ایف سی جس کو چیف لیٹ کرے پاکستان کے لیے وہ میری انکاریجنگ نائیڈ پیٹا تو وہ کان صاحب کی قبضہ کر دیں گے اس کی ددیل دماغ زبان سب ساتھ کہاں چل رہی ہے اٹیشن نہیں گئی ساتھ بڑی لائنگویج بھی تاب دیکھیں پھر تصویر آپ نے دیکھی تھی سارے سی ایم کھڑے میں پرائیمیس صاحب کھڑے اس پر ان کو خصہ ہوا ڈنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ پبلک لی کو جا کے جیل میں بتاتے خان صاحب کو یہ سب ملے میں کس سے یہ گورنمنٹ کے ساتھ یہ چاہتے ہیں امران صاحب جیل میں رہے جو انہوں نے کام کیے اس ویسے جیل میں رہے جو انہوں نے کام کیے وہ بھی ان کو جا کے تھوپ دیئے ان کے اوپر کہ یہ جیل میں رہے اس کی پاپوریلیٹی کے مذہیں ہم لیتے ہیں کہاں آپ لوگ کدھر ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ امین گندہ پور صاحب اور حکومت کے اور پاکستان تحریکے اصاب بہت سارے لوگ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ملے ہیں does this include بیرسٹر گوھر does this include عمر ایوب صاحب yes یہ حکومت سے ملے ہوئے ہاں بکل ملے ہوئے کسی کو اسی نے کو ہے اچھا ایک چیز مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگیے میں آپ کی طرف رکھتی ہوں اور کیونکہ آپ نے بات کہی ہے مجھے یہاں دفرنس نظر آئے رہو فرسند صاحب نے کہا ہے پی اے سی کے حوالے سے کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا عمر ایوب صاحب کا پونے نو بجے کا ٹویٹ یہ ڈیفرنس دوار ہے یعنی کل کا ٹویٹ ہے اور رہو فرسند صاحب نے آج آٹھ بجے کا ہے کہ جی ایسی کو انسٹرکشن میرے بابا میں آپ سے قضائش کر رہا ہوں آج جوڑ کے کہہ رہا ہوں کوئی کھڑا نہیں ہے مران خان صاحب سب بیٹھے ہوئے نہیں سب لیٹھے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں وہ جیل میں رہے ہیں جو انہوں نے سارے کام کیے ہیں وہ بھی اس کے تھپے ڈال دیں اس کو بکل گاڑ دیں زمین کے اندر اور یہ مسئلے ہیں ان کی پوپولارٹی کہ پی ٹی کا پیک چل رہے ہیں قوم یہ بھی دیکھ لے گی کچھ ہفتوں کی بات سب سامنے آجائے گا اچھا سلے مجھے بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاقرات کے لیے بیٹھ جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاقرات والی بات کو پیچھے چھوڑ دیں گے یہ کب ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاقرات کو یہ ڈیل اور ڈھیل نہیں ہے کوئی ٹاکس نہیں ہے یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا ہاں ہندنے پسند کلیئر کر دیا اب حکومت کے ساتھ کب بیٹھیں گے میں نیو سی ہم one week ten days fifteen days یہ سب ٹوپی ڈراما ہوگا وہ ہوگا اگران نارا ہوگا پیر پرٹیس ہوگا اس میں کچھ لوگ ایسے بھی جو بچارے پارٹی کے اندر ہیں واقف نہیں ہے پوری سٹوری کے اندر کیونکہ وہ لیڈنگ لیڈرز نہیں ہیں ہورسز نہیں ہیں وہ بچارے سمجھ رہیں گے یہ سچ پتہ دیں گے سب کچھ نظر ہی آ رہے یہ سب کچھ گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے جب ہی تو گورنمنٹ ہیں میں نے آپ کے شو میں بہت پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سب اچھے بچے بن کے چلیں گے چل رہے ہیں آپ نے ایک اور بات بھی گئی تھی آپ نے کہا تھے یہ حکومت سال ڈیرھ سال تک چلے گی ابھی بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں میں نے کہا تھا سال گئے دو سال ڈائی سال ہو گیا ترین نہیں میں پوچھ رہی ابھی بھی آئی ابھی بھی آپ نے ڈراما کیا دیکھنا شروع گیا کہ ڈیپوٹی پرائی منیسٹر مزاک کر رہے ہیں کوئی ڈیپوٹی پرائی منیسٹر بن گئے چیک میٹ ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے ذرا سمجھائیں فیصل وارڈا صاحب کیونکہ آپ سیاستدان ہیں میں تو صحافی ہوں میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ ہو کیا رہا ہے اسحاد دار صاحب ڈیپوٹی پرائی منیسٹر بن رہے ہیں اپنی جماعت کی حکومت ہوتے ہوئے یہ یوزلی ہوا کرتا ہے کوئیلیجن کو اپیز کرنے کے لیے یہ یوزلی ہوا کرتا ہے کسی دوسرے دھڑے کو اپیز کرنے کے لیے یہ بڑے مشکل ٹائمز ہو بڑے کروشل ٹائمز ہو تابعہ کرتا ہے کیا بھی کروشل ٹائم ہے کیا اسحاد دار صاحب کوئیلیجن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کیا واقعی نگرار نہیں اتنی زیادہ کی پہلے یہ بن گئے اسحاد دار صاحب جب ان کو فائنس منسٹری بنائے تو یہ کمیٹیز کے بن گئے تاکہ اورنزیب صاحب فیلو جائے اورنزیب صاحب وہ کمیٹیزوں کو اٹھا ہے تو اب وہ ڈیپیٹی پرائیمسٹر کرنے ہیں اس کا ڈسٹربنس یا تو انکومپوٹنٹ ہے شہباز شریف صاحب کہ ان کو ایک نائب بھی چاہیے ہے ایسے یہ ابھی تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ وہ ڈسٹربنس کرنے آئے ہیں ہرڈل کرنے آئے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب انکومپوٹنٹ ہے اس لیے معاوی ساگدار صاحب سمجھیں گے کہ اگر شہباز شریف انکومپوٹنٹ ہے تو وہ خود ہی آ جائیں گے وہی تو پیجھے سے لارا ہوں گا میں نواز شریف صاحب کیوں بات کریں نا مجھے جو بندوں نے آکے پیانات دیئے شاخ تو نہیں میں کہوں گا وہ جو سوخے پتے ہوتے وہ ایسی ہوا میں ہو رہے تھے ساگدار صاحب کو دیپٹی پرائیم منسٹر بنانے کے لیے پہلے سے گراؤنٹ تیار کیا چاہ رہا تھا میاں جعوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ رانہ صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ ایک نیرٹیو ایک پٹھا ہوا نیرٹیو بنانے کی شرارت کی کوشش ہے بلکہ اقتدار کی جنگ ہے بیٹا بیٹے کا نہیں ہوتا بھائی بھائی کا نہیں ہوتا باپ بیٹے کا نہیں ہوتا ابھی دیکھیں بہت تماشا لگ میں تو ابھی آپ مجھ سے سوال ایسے کیسے پوچھ سکتی ہے دھائی سال پہلے کہتا ہے آپ مجھ سے دھائی سال خطب ہونے سے تین مینے پہلے پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے ایک عادت کیا کہتے ہیں باپ تو میں بتاؤں گا دھو مینے پہلے چار مینے پہلے میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ بھی بھی دیکھتے ہیں کہ سال ڈیر سال دو سال دھائی سال لیکن میں تو ابھی ایک ہی چیز دیکھا میرے لیے اب یہ سب ایرلیمنٹ ہوں گے ناظرین آپ نے فیصل وارڈا کی گفتگو سنی فیصل وارڈا نے کہا کہ نون لیگ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور یہ سب لیڈرز بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں قوم ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے مگر ہماری عدالتیں ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے کیس ماف کر دیتی ہیں ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے کر ان کو دوبارہ سے ہم پر مسلط کر دیتی ہیں آج جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے یہ سب ان عدالتوں کا ہی کیا دھرا ہے ہماری عدالتیں ظلفکار علی بھٹو کو پہلے پھانسی دیتی ہیں اور پھر چالیس سال کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور پھر یہ اس مردے کو چالیس سال کے بعد انصاف دیتے ہیں فیصل وارڈا نے کہا کہ اس ملک میں ستر سال سے یہی ہو رہا ہے مردوں کو انصاف مل رہا ہے مگر جو زندہ ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا عمران خان کے بارے میں فیصل وارڈا نے کہا کہ ان کی پارٹی کے اپنے لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہو کر باہر آئیں عمران خان اندر ہیں اور ان کی پارٹی کے سب لوگ باہر مزے کر رہے ہیں نہ عمران خان کی سنی جاتی ہے بلکہ ان کی پارٹی کے سب لوگ اپنی اپنی مرضیاں کر رہے ہیں عمران خان کو اندر کی بات بتائی ہی نہیں جاتی بلکہ انہیں بتایا کچھ ہی جاتا ہے اور یہ کرتے اس کا الڈ ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ نهای کنھا ملودی ہے پلانے حافظ بلکہ سمجھے دیں اجازو